اسلام علیکم میرے عزیز دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کاروبار میں مارکی ریٹس کا علم ہونا کاروباری فیصلہ سازی میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اگر آپ کو مارکی ریٹس کے بارے میں صحیح طرح سے علم نہیں ہے تو آپ مال کی خریداری یا مال کی فروخت میں خاطر خواہ کام نہیں کر سکتے کاروباری معاملات آپ کے متاثر ہو جاتے ہیں اس لیے رائس مارکیٹ آپ کے لیے ایک ایکٹیوٹی شروع کر رہا ہے جس میں آپ کو مارکی ریٹ کے بارے میں اگاہ کیا جائے گا یہ مارکی ریٹ اصل میں وہ مارکی ریٹ ہوں گے جن پہ ایکچولی کام ہوا ہے جن پہ کوئی نہ کوئی لین دین ہوا ہے مارکیٹ میں یہ وہ ریٹ ہوں گے دوستو یہ دوسرے الفاظ میں آپ انہیں ایسٹیبیٹڈ مارکی ریٹس بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ مارکیٹ کے ریٹ کے متعلق اکثر اس طرح سے ہوتا ہے کہ کچھ عرصے بعد اگر بندہ مارکیٹ میں آئے تو اس کو ریٹس کا پتہ نہیں ہوتا تو یہاں پہ ہم آپ کے لیے ایسٹیمیٹڈ مارکیٹس ٹیلیٹ لا رہے ہیں جو کہ فورٹی کیجی میں ہوں گے یعنی چالیس کیجی کا یہ ریٹ ہوگا اور یہ پاک روپی میں ہوگا یہاں پہ یہ بات آپ کو بتا دیں کہ ان ریٹس میں ایریا کے حساب سے چاول کی یا مال کی کنڈیشن کے حساب سے یا ڈیمانڈ سپلائی کے حساب سے کچھ فرق بھی ہو سکتا ہے اس لیے یہ ضروری نہیں کہ جو ریٹ ہم آپ کو بتا دیں وہ ہنڈرڈ برسل آپ کے ہی مطابق ہوں اس لیے آپ نے یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ان ریٹس کے اندر ایریا کے حساب سے چاول کی موجودہ کنڈیشن کے حساب سے اور جو ڈیمانڈ سپلائی ہے اس کے حساب سے کچھ فرق ہو سکتا ہے چاول کی کنڈیشن سے مراد ہے کچھ چاول سلکی ہوتے ہیں کچھ چاول کی پالش لو ہوتی ہے کچھ میں ٹوٹا زیادہ ہوتا ہے وہ پھر اگزیکٹ جب ہم انیلسز کرتے ہیں تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس چاول کی کیا کنڈیشن ہے اس کا کیا ریٹ ہونا چاہیے اس کے علاوہ ہم جو مارکٹ کے فیکٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جیسے آج کال بارشوں کا موسم ہے بارشیں بہت ہو رہی ہیں یہ فیکٹ ہے اس کے علاوہ جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ پچھلے ہفتے کافی اوپر گیا یہ بھی ایک فیکٹ ہے یہ فیکٹس ہیں جو کی ایکچول مارکٹ میں ہوئے ہیں اس میں جو اپینین ہے وہ شامل نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ انیلٹیکل اپینین لیں نیکس کیا مارکٹ کی کنڈیشن رہے گی تو آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے جو نیکس مارکٹ کی کنڈیشن اس کے بارے بھی پتہ کر سکتے ہیں لیکن فیلال جو یہاں پہ آپ کو بتایا جائے گا اس ویڈیو کی طور پر بتایا جائے گا وہ فیکٹس ہوں گے جو ایکچول مارکٹ میں جو جن پر کام ہوا ہے جن فیکٹس سے ہم نے ذکر کیا وہ یہ آپ کے سامنے ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈالر کا ریٹ پچھلے دنوں کافی زیادہ بڑا ہے اس کا مارکٹ پر کیا سارا تھوڑا سا اس پر بات ہوگی اس کے علاوہ نئی پیڈی پندرہ جنو نو پیڈی اور سپر فائن کی پیڈی اور ایری کی پیڈی بھی آنا شروع ہوگی ہے مارکٹ میں اس کے علاوہ پاکستان میں کافی زیادہ ہیوی رینز ہو رہی ہے فریڈنگ کنڈیشن ہے یہ فیکٹس ہیں جو کہ ایکچول ہو رہے ہیں اس میں جو کوئی اپینین یا انیلسز شامل نہیں ہے لیکن اگر آپ ہمارا انیلسز اور اپینین فیوچر مارکٹ کے بارے میں یا مارکٹ کی کنڈیشن کے بارے میں کیا ہونے والے اس کے بارے میں لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں آپ جس ایک وٹسائپ میسیج کریں اس کے بعد آپ کو وہاں پہ جو بھی آپ کو کسٹن ہوگا اور مزید ڈیٹیلز ہوں گی اس کے بارے میں وہاں پہ آگاہ کر دیں گے چلیں ہم ریٹ کی طرف چلتے ہیں کہ مارکٹ کے اندر ریٹس کیا چل رہے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ریٹس ہیں یہ مارکٹ کے وہ ریٹ ہیں جن پر ایکچول کام ہوا ہے جن پر کوئی لیندین ہوا ہے یہ مارکٹ کے ایسٹیمیٹی ریٹس ہیں جو کائنات گیرہ اکیس باسمنتی ہے سٹیم اس کا ریٹ ہے دس زار پانچ سو سے لے کر گیرہ آزار تک یہ چالیس کے جی کے ریٹ ہے اس کے علاوہ جو سیلہ ہے یہ ہے نوہزار سے لے کر نوہزار پانچ سو یہ بھی گیرہ اکیس کا سیلہ ہے اور جو گیرہ اکیس کا وائٹ رائس ہے اس کا کام ہوا ہے اٹھاسی سو سے لے کر ایٹی ایٹ ہنڈڈ سے لے کر نوہزار روپے اور فورٹی کیجی میں دوستو یہاں پہ ہم کوشش کریں گے کہ جو ایکچول مارکٹ میں جس پروڈکٹ کا جو تیار ہوتا ہے جس فرائٹی کا جو مال تیار ہوتا ہے اسی کے بارے میں زیادہ ڈسکیشن کی جائے جیسے سپری ہے اس کا زیادہ ترسیرہ تیار ہوتا ہے یہ وائٹ سپری ہوتی ہے سٹیم اس کا کام تیار ہوتا ہے اس لیے ہم نے اسیر ویزی کا ریٹ رکھا ہوا ہے اسی طرح جو سپر فائن ہے اس کا بھی اسی طرح سے ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سپر باسمتی جو ہے اس کا زیادہ تر وائٹ رائس ہے جو مشہور ہے سیلہ میں اور سٹیم میں یہ کام تیار ہوتا ہے اس لیے ہم نے صرف وائٹ کا اس کا ریٹ دیا ہوئے اس کا جو وائٹ چاول کا ریٹ ہے وہ اٹھاسی سو سے لے کر ایٹی اٹھ ہنڈ سے لے کر نوزار روپے پر فورٹی کے جی مارکیٹ کا ریٹ چل رہا ہے یہ وہ ریٹ ہے جس میں کوئی لیندین بھی ہوئے ہیں اور جو مارکیٹ کا ایسٹی میٹیڈ ریٹ ہے یہ وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے اس کے لئے جو سپری رائس ہے سپری رائس سیلے میں ریٹ چل رہا ہے فورٹی تھری ہنڈ سے لے کر فورٹی فائی ہنڈ تک یعنی تنتالیس سو سے لے کر پنتالیس سو روپے اور یہ فورٹی کے جی گئی ریٹ ہے وائٹ میں اس کا اٹھتی سو سے چارزہ روپے ریٹ ہے اور یہ جو بیسکلی جو ویرییشن ہے یہ اچھے اور تھوڑے سے ہلکے مال کے درمیان ویرییشن کی گئی ہے اسی طرح اگر ہم سپر فائن کی بات کریں جیسا کہ آپ کو بتایا کہ سپر فائن نہیں کی بھی پیٹی مارکیٹ میں آ چکی ہے ہے تو اس کی جو سٹیم ہے اس کا ریٹ چال رہا ہے 25000 سے 4240 کے جی ریٹ ہے آر سیلے کا جو لے چل رہا فورٹی گئیٹ چال رہا ہے اور یہ بھی سپر فائن سیلے کا فورٹی گئیٹی کا لے ریٹ ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں سی نائن رائیس کی تو سی نائن وائڈ رائز جو ہے یہ آپ کو وائڈ رائیس جو ہے وہ پہن ச سے 47 روپے پر فورٹی گئیٹ ہے اسی طرح جو پی کے تھریٹی سکس ہے جو ایکچول پی کے تھریٹی سکس ہے اس کا جو وائٹ رائس ہے وہ تنتالیس سو سے لے کر اور پنتالیس سو روپے پر فورٹی کیجی میں سیل ہوتا ہے سٹیم بھی ایویلیبل ہے تقریباً اٹھتالیس سو سے باؤنس سو ریٹ ہے جو سٹیم چاول ہے اس کی بھی کنڈیشن کے حساب سے ہوتا ہے جو سٹیم بہت زیادہ اچھا مال تیار کیا ہو پی کے تھریٹی سکس کا وہ بہت سو روپے ڈیمانڈ ہوتی ہے لیکن تقریبے پانچزار روپے تک اس کا ریٹ ہوتا ہے اور اٹھتالیس سو سے اس کا ریٹ شروع ہوتا ہے دوستو اگر ہم نئی پیڑی کی بات کریں تو پندرہ زیلو نو پیڑی جیسا کہ مارکٹ میں آ چکی ہے پاک پتن باہول نگل دیپالپور یہاں پہ جو پیڑی ہے وہ مارکٹ میں آ چکی ہے اس کا مارکٹی ریٹ ہے چھتیس سو سو سے لے کر اور اٹھتیسو روپے پر فوٹی کیجی ہے چھتیسو میں زیادہ ہلکے مال ہوتے ہیں گھیلے مال ہوتے ہیں اٹھتیسو میں وہ مال ہے جو ان کی کنڈیشن اچھی ہے جو نسبتاً سکیم ہے اسی طرح سوپر فائن پیڑی بھی مارکٹ میں آ چکی ہے جس کا ریٹ اٹھارہ سو سے لے کر اور اکیسو روپے اس کا مارکٹ ریٹ ہے یہ میں آپ کو پھر بتا دوں کہ یہ ریٹ چالیس کے جی کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور یہ ریٹ آپ کو پاک روپی میں بتا جا رہے ہیں اب ہم کچھ فیکس کی بات کر لیتے ہیں جیسا کہ ڈالر کا ریٹ پاکستان میں پچھلے کچھ ہفتوں میں بہت زیادہ بڑھا ہے اور اس ڈالر کے ریٹ بڑھنے سے چاول کی مارکٹ پہ شروع شروع میں تو اثرات ہوئے تھے لیکن پچھلے دنوں پچھلے ہفتے مارکٹ پہ کوئی خاطر اثرات نہیں ہوئے اسی طرح نئی پیڑی آنے سے مارکٹ میں جو سیل ریشو ہے وہ تھوڑی سی بڑھگی ہے لوگ مال سیل کرنے کی طرف انٹرسٹڈ ہے ہیوی رینز بھی ہیں جس سے مارکٹ کی جو فصل ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے نہ سے فصل متاثر ہو بلکہ جو پروڈکشن ہے جو نیا چاول پیدا کرنے کی صلاحیت ہے اس میں بھی فرق پڑھ رہا ہے دوستہ میں بتاتا چلوں کہ یہ فیکٹس ہیں یہ اپینین یا انیلسز نہیں ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو مارکٹ میں ہو رہی ہیں اگر آپ اپینین یا جو انیلسز آپ وہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمارے نمبر پر وٹس اپ کر سکتے ہیں وہاں پہ ہم آپ کو اپنا اپینین اور انیلسز بھی دے دیں گے پہرے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی حال پر ضرورت بیجیں دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھیں اپنا کام امانداری لگن اور محنت کے ساتھ کریں اگر آپ چاول کی فیوچر کی پرڈیشن کے بارے میں جانا چاہتے ہیں چاول میں کیا مستقبل ہوگا اس کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں تو یہ نمبر آپ کی سکرین پر نظر آرہا ہے آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں دوستو اپنا اور گردن ہوا کے لوگوں کو خیار رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے حامین ناصر ہوں